ایک کمانڈو کی لازوال داستان جو بھارت میں جا کر راہ میں برتی ہو کر واپس پاکستان کے خلاف ہونے والی کاروائیوں کو نقام بنانے والا ہے آپ کے سامنے پیش خدمت ہے ٹارگٹ ہے پاکستان ٹو پوائنٹ زیڈو کو اپیسوڈ نمبر چھ ملحظہ فرمائیں یہ بکس ہوا کس نے کھولا؟ میں نے کھولا میں نے جیب سے باہر نکلتے ہوئے کہا اس نے آیستہ سے یوں سڑ ہلا دیا جیسے کہہ رہا ہو کہ تمہیں یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی وہ ایک خیت کے کناڑے چلنے لگے میں اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا آگے جا کر ہمیں ایک پہلوان قسم کے سکھ اپنی موچوں کو مڑوڑتے ہوئے پنجابی میں کہا کرنل صاحب انہوں میں سمگلنگ کروانا ہے یہ میری بیوی جو گاندرا کور ہے دو دن ہوئے جلندر سے ہمارے سکھ بائیوں کا ایک چندرہ پاکستان انکانہ صاحب کی یاترہ کے لیے جو گیا تھا میری بیوی جو گاندرا کور کا نام بھی اس چٹھے میں شامل تھا مگر این وقت پر یہ پیچھے رہا گئی اور ریلوے سٹیشن پر نہ پہنچ سکی اب یہ اسی دن سے امرسر میں بیٹھی رو رہی ہے کہ مجھے انکانہ صاحب لے چلو چنانچہ میں اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں اسے لاہور سے انکانہ صاحب والی گاری میں بٹھا دوں گا یہ خود ہی چٹھے کے واپس اپنے سر آ جائے گی میں نے اتنی منگرد کہانی سنا دی تھی کہ میرا موں تکتا رہ گیا سکھ دوسرا سکھ بولا لیکن کرنل صاحب امید صرف آپ کو بارڈر کراس کروانے کے لیے کہا گیا تھا آپ کی بیوی کو نہیں میں نے چار پائی پر بیٹھتے ہوئے کہا مجھے معلوم ہے مگر میں آپ کی خدمت کر دوں گا میں نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر سکھ کے آگے رکھ دئیے انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا پھر پہلوان سکھ بولا یہ روپے کم ہیں ہمیں دو گناہ خطرہ مول لینا ہوگا تم مجھے اور دو سوڑ پہ دو میں پاکستان جا کر تمہارے کسی آدمے کو پنچا دوں گا تمہاری رقم وہاں محفوظ ہو جائے گی میں نے کہا میں خوب جانتا تھا کہ یہ سمگلر ایسا ہی کام کرتے ہیں اگر خود پھیڑا نہ لگائیں تو مال کسی دوسرے کے ہاتھ بیج دیتے ہیں سکھ اسمگلر اگلے دن ہی ہمیں ساتھ لیے بادر پر پہنچ گیا وہاں پیٹرول پارٹی گشت کر رہی تھی کرنل صاحب راستہ صاف ابھی تک نہیں ہے پیٹرول پارٹی گشت کر رہی ہے ہم کسی جاری کے اور میں ہو گئے جب پیٹرول پارٹی دور نکل گئی تو کہنے لگا راستہ صاف ہے اب سامنے جو آدھے فرلانکہ میدان ہیں اسے با کر کراس کر لینا تم پاکستان کی آگے حد شروع ہو جائے گی ایک اونچا ٹیلا آئے گا اس کے ساتھ خوشک دریا شروع ہو جاتا ہے وہ تمہیں بڑھ کے روٹ وہ بات کرتے کرتے اچانک رک گیا اس لئے گردن ایک طرف کر کے میرے پیچھے گڑی بنی کلسوم کی طرف دے کر پوچھا یہ کون ہے میرا خیال تھا کہ سکھ اسمگلر نے کلسوم کے بارے میں اسے بتایا ہوگا مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا جب میں نے حوالدار گنگا پرشاد کو بتایا کہ میری بیوی جو گندرہ کوڑ اور نمکانہ صاحب والے چٹھے سے رہ گئی تھی یہ چٹھے کے ساتھ اپنے آپ واپس آ جائے گی حوالدار کی گردن تن گئی ہمیں دو آدمیوں کو نہیں ایک آدمی کو بارڈر کراس کرنے کا ارڈر ملا ہے ہمیں صوبیدار صاحب کو رپورٹ کرنی چاہیے صوبیدار کو رپورٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا راز فواش ہونا تھا سارے کی ایک رائے پر پانی پھر جانا تھا اور میں الگ گرفتار ہو جاتا میں نے تھیلہ رکھ کر دبی زبان میں حوالدار سے کہا کہ اس میں آپ کو بھی حصہ ملے گا وہ بولا ہمیں صوبیدار صاحب کو رپورٹ کرنی پڑے گی ہم رپورٹ کرنے جاتا ہے تم ادھر ہی ٹہرے گا وہ ہریانے کا جانگلی تھا بڑن اپنے صوبیدار کو رپورٹ کرنے کے لئے مرہ مورچہ وہاں سے پندرہ بیس منٹ کے فاصلے پر تھا مگر ہماری طرف سے مورچہ کی پشت تھی اور وہاں گہری خاموشی اور اندیڑا تھا میں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے یوں ہی حوالدار گھما میں اپنی جگہ سے بغیر آواز کے اچھلا اور دوسرے ہی لمحے حوالدار زمین پر گڑا ہوا تھا اس کی گردن میرے اہانی پنجوں میں جکڑی ہوئی تھی صرف ایک بار کھرکر کی آواز آئی اس نے میری گریفت سے نکلنے کے لیے اپنی جسم کو پوری طاقت سے اچھالا لیکن اس کی گردن میری گریفت میں سے نہ نکلی دوسرے ہی لمحے وہ بے جان ہو چکا تھا کلسوم تھر تھرہ کامپ اٹھی تھی میں نے حوالدار کی لاش پیچھے گسیٹ لی اور کلسوم کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا حوالدار کی رائفل میرے کاندے سے لٹک رہی تھی اور میں اس سے جکڑ اندیرے میں گسیٹا سفر لانگ کا بارڈر ایڈیا کراس کر رہا تھا کلسوم میرے پیچھے تیز تیز دور رہی تھی اور میں جتنی تیزی سے چل سکتا تھا وہاں سے لاش لے کر نکل گیا دوسری جانب سفید رنگ کی چھوٹی چھوٹی برجیاں بنی ہوئی تھی یہ پاکستان بارڈر کی لکیر تھی ہم پاکستان کا بارڈر کراس کر گئے سامنے ٹیلہ آ گیا تھا اس کے پہلوں میں دریا تھا اس کا پاتھ خوشک تھا یہ راوی تھی میں حوالدار کی لاش کسیٹے ہوئے تھک گیا تھا یہاں کہیں نہ کہیں پاکستانی مورچے بھی ہو سکتے ہیں مگر مجھے ایسی جگہ سے سرحد پار کرائی گئی تھی جو پاکستان بارڈر فورس کے دو مورچوں کے درمیان واقعہ تھی دریاں میں ٹیلے کے سائے کنارے کنارے سرکنڈے اگے ہوئے تھے لاش کو کافی آگے لے جا کر میں نے ریت پر لٹا دیا کلسون بھی میرے پاس ہی سمٹ کر بیٹھ گئی اور بولی یہ آپ نے کیا کیا اس لاش کو کہاں لے جائیں گے میں نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا پھر حوالدار کی رائفل سے سرکنڈوں کے قریب ہی دریاں کی گیلی اور نرم ریتلی زمین کھوڑ کر ایک گرہ بنایا اور لاش اس میں ڈال کر ریت سے گرہ پڑ کر دیا میں حوالدار کی لاش کو بارتی بارڈر کے ایڑے میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا ظاہر ہے اس کی کمپنی کے آدمیوں کو اس کی لاش مل جاتی اور مورچے میں سب اسی نتیجے پر پہنچتے کہ میں نے اسے ہلاک کیا ہے یہ بڑی خطرناک بات تھی چنانچہ میں نے لاش کو پاکستانی علاقے میں دفن کیا یہ انڈین حوالدار گیر قنونی توٹ پر پاکستان سرحد میں داخل ہو گیا تھا کہ کسی وجہ سے مارا گیا اس پر یہی الزام لگتا اگر یہ لاش مل جاتی میں نے کلسوم کو ساتھ لیا اور دریاء کے اونچے کنارے کی آؤٹ میں آگے بڑھنیا شروع کر دیا آسمان ستاروں سے بڑا ہوا تھا سردی خوب پر رہی تھی آسمان کے مشرقی کناروں پر نیلی روشنی کا گبار ابرنا شروع ہو گیا تھا گویا رات ڈل رہی تھی اور پوٹنے والی تھی میرے ہاتھ میں ایک زافران اور ایک کسٹوڑی والا تھیلا تھا اپنی کفرنی ٹوپی میں نے بغل میں دوبار رکھی تھی جب ہم کافی آگے جا کر دریاء کے خوشک پار سے نکل کر کنارے کے سرکندوں میں پہنچے تو میں نے ٹوپی پہن لی اب ہم پاکستان کی سرزمین میں تھے میں نے کلسوم کو بھی تسلی دی کہ اب ہم پاکستان کی درمین پر ہیں مگر وہ ابھی تک گبرائی ہوئی تھی اور اس بات پر آئی تھی ہندو حوالدار کے کہنے کے مطابق آگے جو کچھی سرک شروع ہوئی تھی وہ لاہور چھونی کی طرف جاتی تھی ایک جانب سے کسی گاری کی آواز سنائی دی میں نے کلسوم کو سرکندوں کی آونٹ میں کھیچ لیا ایک فوجی ٹرک گرد کے بادل اڑاتا ہمارے قریب سے گزر گیا دفتن دور کسی گاؤں کی مزدد سے صبح کی آواز بلند ہوئی میرا دل خوشی سے جوم اٹھا کلسوم قبل روح زمین پر بیٹھ گی اس نے خدا کے حضور سجدہ شکر ادا کیا میں نے اسے اٹھانا چاہا تو وہ سسکیاں بڑھنے لگیں اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے جن کی لاشیں بنگلہ دیش کی کسے نالے میں پھینک دی گئی تھیں ہندو حوالہ نے ٹھیک کہا تھا کچھ دور مغرب کی طرف چلنے کے بعد ہم کچھی سرک پر نکل آئیں گے میں نے اس سرک کو پہچان لیا دونوں جانب شیشم کے درخت تھے دو منزلہ بس ہمارے قریب سے ہو کر بارڈر والے آخری سٹاپ کی طرف چلی گئی ایک شکرہ لہور کی طرف جا رہا تھا جس پر گوبی لدی ہوئی تھی کلسوم نے کہا کہ وہ تھک گئی ہے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی میں دو منزلہ بس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا لیکن بس کے آنے سے پہلے سرک پر دن کی دندلی روشنی میں ایک خالی جکرگ آ گیا تھا میں نے اسے روک لیا وہ ریلوے سٹیشن کی طرف جا رہا تھا میں نے اسے بیس روپے دیے اور کلسوم کے ساتھ چھکڑے میں بیٹھ گیا میں نے چھکڑے والے سے سکوت ڈاکے کے بارے میں بات کی تو وہ پھٹ پڑا ہمیں تو لیڈروں نے مروا دیا ورنہ ہماری فوج بہت بہادر ہے سکوت ڈاکہ کا زخم تازہ تازہ تھا چھکڑے والے پاکستان کے دل کا درد سارے پاکستان کے دل کا درد تھا اس محنت کشکی آواز ساری قوم کی آواز اور ساری قوم کا رد عمل تھا جوں جوں چھکڑا شہر کی فضاؤں میں داخل ہو رہا تھا اور دن نکل رہا تھا رونک برتی جا رہی تھی لاہور کی فضاء مجھے بجی بجی سی اور عداس لگ رہی تھی اس کی وجہ ظاہر تھی چھکڑا رولویر سیشن کے علامہ وال روڈ والے ایک اڈے پر رک گیا یہاں پہلے سے بہت سی خالی چھکڑے کھڑے تھے میں نے کلسوم کو سہارا دے کر اٹھارا ایک لمبی مدت کے بعد میں اپنے شہر لاہور آیا تھا میرا حلیہ یہ تھا کہ میری فرنچ کتھداری تھی اور سر پر ایک کیپ تھی پاؤں میں پشاوری چپل تھی میں نے اپنے آپ کو اپنے ماں باپ کے بارے میں پہلے بھی نہیں بتایا تھا اور اب بھی نہیں بتاؤں گا میں اس بات کا تذاکرہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی موت کی مہم سے واپس لاہور آ کر اپنے گھڑ والوں سے ملایا نہیں تاہم لاہور کی فضاء میں مجھے ایک طرح کی اپنایت اور سکون کا احساس ہو رہا تھا کلسوم کے چہرے سے بھی اتمنان جلکنے لگی تھی میں اسے اس کے ماں باپ تک چھوڑنا چاہتا تھا کہ اس نے کہا یہاں لاہور کے واسنپور میں میری ایک خالہ کا گھڑ ہے مجھے وہاں پنچا دو کلسوم کی خالہ گھڑ واسنپورے کے لیپ تنگ گلی میں تھی کلسوم کو دیکھ کر پہلے تو اس کی خالہ سکتے میں رہ گئی پھر چیخ ما کر اس نے گلے سے لگا دیا جب اسے پتا چلا کہ ڈاکہ میں سب لوگ شہید ہو گئے ہیں تو گھر بھر میں کہرم مچ گیا میں اس چیخ و پکار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں سے کھسک گیا برحال اتنا ضرور بتا دینا چاہوں گا کہ وہاں سے اپنے گھر چلا گیا بیڑوانوں کو اپنے بارے میں کیا بتایا دوستوں کے آگے کیا کہانی بیان کی فرنچ کٹداری مونچ کیا کیا جواز پیش کیا یہ نہیں بتاؤں گا میں صرف دو دن اپنے گھر والوں کے پاس اور پھر ایک رات کراچی جانے کا بہانہ کر کے انٹرنیشنل ہوتیل میں اٹھہر گیا اپنے گھر والوں کے پاس تھوڑی دیر ہی رہا تھا مجھے انڈین جسوس کے بیس میں لہور میں کتابوں کی ایک دکان کھلوا کر دی جانے والی تھی اور لہور میں میرے والدین اور دوست احباب بھی تھے یہ بات کتے ناممکن تھی کہ میں لہور میں کوئی کاروبار کروں اور میرے جان پہچان والے مجھے ملنے نہ آئیں وہ ضرور مجھ سے ملنے آئیں گے اور جو بارتی جسوس میری نگرانی پر معمور ہوگا اسے علم ہو جائے گا کہ میں اصل میں کون ہوں میں کرنل گورمیت سنگھ سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ مجھے لہور میں رہنا پسند نہیں کیونکہ میری پسند یا نا پسند سے کوئی حصیت نہیں تھی اب لہور پہنچ کر میں اس کا انتظار کھر رہا تھا کہ جسوس مجھ سے ملے اور میں اس سے یہ بہانہ کروں کہ مجھے لہور کا پانی موافق نہیں آیا اس لئے مجھے پنڈی میں دکان کھلوا دی جائے میرے پاس بڑی خطرناک اہمیت کی اشیاء تھی میں نے کوڑ بکس ٹرانسمیٹر اور وی ٹو کی گولیاں ایک کپڑے میں لپیٹ کر بنیان کے نیچے اپنی کمر کے گرد باندھ رکھی تھی لیکن رات کو ہوتل کے کمرے میں لیٹے لیٹے مجھے خیال آیا کہ کم از کم زہریلا سے گار ضرور اپنی جیب میں نکال کر رکھ لینا چاہیے کسی وقت بھی کوئی خطرہ پیش آ سکتا تھا مجھے معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں خاص طور پر لہور میں بارد کے کتنے جسوس ہیں اور کون کون میری نگرانی کر رہا ہے اگر انہیں کسی ذریعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ میں حقیقت میں لہور کا بشندہ ہوں اور پاکستانی مسلمان ہوں تو وہ مجھے حلا کرنے میں ذرا سا توقف نہیں کریں گے چنانچہ میں نے سگار نکال کر جیب میں رکھ لیا مجھے یہ سوچ کر ہنسی آئی کہ میں پاکستان میں باردی جسوسی کی حصیت سے داخل ہوا ہوں بظہر میں بڑا خطرناک اور اہم ترین باردی جسوس تھا لیکن حقیقت میں مجھے پاکستانی انٹیلیجنس کے سربراہ یہ اس ادارے کے کسی ذمہ دار رکن سے خوفیہ طور پر مل کر پاکستان میں مصروف عمل باردی جسوسہ کے بارے میں معلومات فراہم کرنی تھی تاکہ پاکستان دشمن اناثر کا قلعہ کما ہو سکے پاکستان میں بارد کے کئی جسوس کام کر رہے تھے لیکن مجھے انڈین انٹیلیجنس کی طرف سے بارد کے ماسٹر اسپائی جگدیش سے ملنے کی ہدایت کی گئی تھی جو گزشتہ دس سال سے فیصلہ بعد میں ماسٹر فیروزدین کے نام سے گڑی ساز کی دکان چلا رہا تھا اس کی گرفتاری کے بعد پولیس اس سے دوسری باردی جسوسوں کی نشاندہ ہی کروا سکتی تھی مگر میں اس جسوس کو اس قسم کے حالات پیدا کرنے کے پکڑوانا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ میں بھی پکڑا جاؤں اور بعد میں پاکستان پولیس کے تاون سے فرار ہو جاؤں یہ کام پچیدہ اور گوڑے طلب تھا علاوہ ازہ مجھے پاکستان میں ایسے اناثر سے بھی مطلقہ محکمے کو خبردار کرنا تھا جنہیں باردی حکومت اپنے جسوسوں کے ذریعے ملک دشمن لٹریچر اور پیسہ روپیہ فرہم کر رہی تھی یقیناً یہ وہ ہندو اناثر تھے جو سندھ میں پاکستانی بن کر کاروباری کر رہے تھے جن چار سیاستدانوں کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ پہلے پاکستان سے علیدگی کی تحریک میں پیش پیش تھے لیکن اب پاکستان کا استحکم اور یکتی کی باتیں کرنے لگے ہیں اور جنہیں مجھے وی ٹو کی گولیاں کھلانی تھی ان کے بارے میں تیع کر چکا تھا ان کے قریب ضرور پہنچوں گا مگر انہیں خیالات اُلٹ دینے والی گولیاں نہیں کھلاؤں گا اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا اگر انڈین انٹیلیجنس نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستانی سیاستدان پاکستان سے علیدگی کی بات کیوں نہیں کر رہے تو کہہ دوں گا کہ میں نے چاروں کی چاروں گولیاں کھلا دی ہیں ہو سکتا ہے وی ٹو کی گولیوں میں کوئی اثر نہ ہو یہ میرے خیالات اور عظائم تھے آگے جو کچھ ہونے والا تھا ہو جاتا جس قسم کے تواقعات پیش آنے والے تھے ان سے میں بے خبر تھا اور میں ان سے نپنے کے لئے پوری طرح تیار تھا کیونکہ یہ میرے ملک پاکستان کی اسلامیت کا سوال تھا اور اس کے لئے میری جان ہی قربان نہیں ہو سکتی تھی بلکہ میں جان اپنی زندگی ہر طرح کی مشکل پیش کر سکتا تھا ہوتیل انٹرنیشنل میں مجھے تین روز گزر چکے تھے کہ میں دوپہر کا کھانا کھا کر سگرٹ خریدنے والی نوٹ بی میں آ گیا سگرٹ کا ایک پیکٹ خریدہ ایک سگرٹ سلگایا اور مال روڈ پر نکل آیا گلابی جارے کا موسم تھا بڑی خوشگوار فضا تھی آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کے ٹکڑے تیار رہے تھے میں سگرٹ کا لطف اٹھاتا نہر کے پل پر سے اتر کر کنارے کنارے باغبان پڑا کی طرف جا رہا تھا مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی بارتی جسوس میری نگرانی کر رہا تھا چنانچہ بہت جلد اس ذات شریف سے بھی ملاقات ہو گئی ابھی میاں میر صاحب والا نہر کا پل کافی دور تھا کہ بائیں جانب کے درختوں میں سے ایک مجذوب سا دبلہ پتلا آدمی نکلا میرے سامنے آکے رک گیا اس کے گلے میں گالے رنگ بڑنگ منگولے کی مالاں تھی داری لمبی تھی وہ میرے پہلوں میں آہستہ آہستہ دمال ڈالتا ہوا آگے بڑھنے لگا اس نے رکس کرتے ہوئے میری طرف گردن جھکا کر کہا پائی مائل کہا ہے تو میں رک گیا اور آہستہ سے بولا مشن پائی مائل نارومنی میرے ہونٹوں سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ مجذوب نے رکس کرتے ہوئے میرے گرد ایک چکر لگایا اور بولا بیٹا یہاں بیٹھ جاؤ تم بڑے خوش قسمت ہو ہم تمہارے ہاتھ دیکھیں گے ایک کار ہمارے قریب سے گزر گئی تین آدمی جو مالی لگتے تھے بارتی جسوس کو مجذوب سمجھ کر ہمارے قریب آ کر رک گئے بارتی جسوس نے مجذوبوں کی طرح اینٹ اٹھا لی اور حق نارا لگا کر باغ جاؤ نہیں تو جلا دوں گا وہ تینوں جاگ باغ گئے تو بارتی جسوس مجھے لے کر نہر کے کنارے گاس پر مور پنس کے پودے کے پاس بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ دیکھتے ہوئے بولا کرنل منی نئے حکم کے مطابق تمہیں کل دن کے دس بجے راول پنڈی پہنچ کر ریپورٹ کرنی ہوگی راول پنڈی ریہر ویلوے سٹیشن پر تھرڈ کلاس کے مسافر کھانے میں تمہیں چائے کے ایک اسٹال پر ایک آدمی چائے پیتا ملے گا اس کے گلے میں سرکھ رومال بندہ ہوگا تمہیں اگلا پروگرام وہیں بتائے گا اتنا کہہ کر چلا گیا اور نارا لگاتا ہوا دفع ہو گیا سڑک سے اتر کر درختوں کی طرف گیا میں واپس اپنے ہوتل میں آ گیا اگلے روز دس بجے مجھے راول پنڈی ریلوے سٹیشن پر پہنچنا تھا میں رات کی بس پکر کر صبح راول پنڈی پہنچ سکتا تھا اس نے آرڈر سے مجھے یکہ گونہ اتمنان ہوا کہ میرا دائرہ کار لہور کی بجائے راول پنڈی متعین کیا جا رہا ہے یہاں مجھے کوئی نہیں جانتا تھا وقت ضائع کرنے کی بجائے میں نے بریف کیس اٹھایا ہوتل کا بل ادا کیا اور سیدھا ریلوے سٹیشن پر آ گیا وہاں سے ایک ویگن پکڑی اور راول پنڈی کی طرف روانہ ہو گیا رات کے ساڑھے نو بجے راول پنڈی پہنچ کر صدر کے ایک ہوتل میں ایک کمرہ لیا موہاتھ دو کر کھانا کھایا اور سو گیا صبح آنکھ کھولی تو ساڑھے آٹھ بج رہے تھے لاہور کے مقابلے میں راول پنڈی کا موسم فروری کی آخر میں بھی سرد تھا ناشتہ کر کے میں نے ایک بار لے کر کمرے کے باہر دوپ میں کرسی پر بیٹھ گیا اور دس بجے کا انتظار کیا ہوتل سے ریلوے سٹیشن زیادہ دور نہیں تھا ٹھیک پونے دس بجے میں نے ہوتل سے نکل کر تانگا لیا اور سٹیشن پر تھرڈ کلاس ویٹنگ روم کے باہر جا کر اتر گیا ویٹنگ روم میں کچھ مسافر ایک دوسرے سے بیزار بیزار بیٹھے تھے ان کے چہروں پر طویل انتظار کی بوڑیت تھی میری نظریں ٹی سٹال کی طرف اٹھ گئیں وہاں دوسرے مسافر کھڑے چائے پی رہے تھے مگر ان میں سے ایسا کوئی نہیں تھا جس کی گردن میں لال رومال ہو میں نے سگرٹس لگایا اور ایک بینچ کے کنارے پر بیٹھ گیا ابھی جن کے دس بجے میں چار منٹ باقی تھے ٹھیک دس بجے میں نے ایک پختہ عمر کے باری بڑکم آدمی کو دیکھا کشلوار کر میرز پر گرم چادر اڑے ہوئے تھا ہاتھ میں تھے ویٹنگ روم کے تانگا سٹینڈ والے دروازے سے گزر کر ٹی سٹال پر آیا اور چائے کا آٹر دیا میں نے اس پر نگاہیں گار دیں چین لمحے وہ اس ٹال والے کی طرف مو کر کر خاموش کھڑا رہا پھر اس نے آہستہ سے گردن گھما کر ویٹنگ روم میں بیٹھے مسافروں کا جائزہ لیا یہ وہیں بارتی جسوس تھا جس سے ملنے کے لئے مجھے ہدایت کی گئی تھی یقیناً اس نے میرا حلیہ بتا دیا ہوگا ایک پل کے لئے اس کی نگاہیں مجھ پر رکی پھر اس نے مو پھیڑ لیا اور کپ خونٹوں کی طرح لے کر جا کر اتمنان سے چائے کی چسکیاں لینے لگا وہ مجھے ہندو معلوم ہو رہا تھا اس کی خدوکال پوٹو ہر کی مسلمانوں جیسے نہیں تھیں رنگ ساملہ تھا اور سر کر خدشی بال سفیدی جلک رہی تھی وہ مجھے ہریانے کے ہندو لگ رہا تھا چیز ٹیل پر دوسرے گاہک بھی کھڑے تھے میں اس کا انتظار کرنے لگا کہ لوگ کم کھو جائیں تو جا کر اس سے اپنی شناکت بتا دوں اور اس کی شناکت طلب کروں وہ بھی شاید اسی انتظار میں تھا تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ کن آنکھوں سے مجھے دیکھ لیتا تھا میرے بینچ کے دوسرے کونے پر ایک ریلوے کلی بیٹھا سگرٹ کے کش لگا رہا تھا کچھ دیر بعد ارائل کی سیٹی بج گئی کلی اٹھ کر گیٹ کی طرف دوڑا بینچ میرے سوا کوئی نہیں تھا بارتی جسوس تیر سال سے ہٹ کر فرش پر بیٹھے مسافروں کی ٹولیوں کا چکر کاٹ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا میرے قریب آیا اور بینچ پر بیٹھ گیا اس نے جیب سے سگرٹ کی ڈبیا نکال لی ایک سگرٹ سلگایا اور میری طرف زڑا سا جھک کر بولا مولوی صاحب کیا ٹائم ہو چکا ہے میری فرانچ داری اور مونچ کی وجہ سے اس نے مجھے مولوی صاحب کہہ کر پھکارا تھا میں نے کلائی پر وقت دیکھ کر بتایا وہ خاموشی بیٹھا رہا پھر اس نے زڑا سا قریب کھسکتے ہوئے پوچھا کہ حویلیاں جانے والی گاڑی کب روانہ ہوگی میں نے کہا مجھے معلوم نہیں آپ کہاں جا رہے ہیں مولوی صاحب اس نے سوال کیا پشاور جاؤں گا میں نے جواب میں کہا نہ تو اس سے شناکتی کوٹ پوچھ رہا تھا اور نہ اس سے اس زمن میں کوئی قدم بڑھایا تھا پانچ سات منٹ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے مجھے پوچھا کہ کون سا تیل اس سر میں ڈالتا ہے میں نے آج سے کہا پا مائل وہ خاموش ہو گیا اس نے تھیلے میں سے اقبار نکال کر کھولا اس پر نظریں جمع دیں تمہارا مشن کون سا ہے وہ بربڑایا کرنل نارو منی میں نے آگے کا لفظ نہیں بولا اور اس کی شناکت کے لئے اس کی طرف دیکھا کرنل نارو میں نے آگے کے لفظ نہیں بولا اور اس کی شناکت کے لئے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا کرنل نارو منی بات کھل کر سامنے آ گئی تھی ہم دونوں ایک دوسرے کو شناکت کر چکے تھے اس کی آنکھیں ابھی تک اکبار پر تھیں وہ مجھے دیمی آواز میں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ویٹنگ روم کے گیٹ کی طرف بڑھ گیا پنڈی ریلوے سٹیشن کی امارت سے نکل کر وہ دائیں جانب درختوں میں گیڑی ہوئی ویڑان سی سڑک پر چل پڑا وہ کچھ فاصلہ رکھ کر چل رہا تھا آگے ایک گراؤنڈ آ گیا سڑک کے ساتھ گارڈ بنیا کی بار تھی اس کے پیچھے ایک پتھر کی بینچ تھا وہ اس پر بیٹھ گیا یہ جگہ سنسان تھی آس پاس کوئی نہیں تھا اس نے اپنے تھیلے میں سے پڑھانے اکبار کا ایک ٹکڑا نکال کر مجھے دکھایا اس پر پاکستان کے ایک ایسے سیاسدان کی تصویر چھپی ہوئی تھی جو ہر حکومت کے خلاف بیان دینے کا عادی تھا میں اس کی صورت اور نام سے واقف تھا میں یہاں اس کا اصلی نام نہیں لوں گا آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کا نام قطب دین تھا پھر ساتھی نے مجھے اس سیاسدان کا تارف کرواتے ہوئے اس کا اصلی نام بتایا اور کہا کہ اس سیاسدان کو ہم خرید نہیں سکے لیکن ہم کچھ عرصہ قبل اپنے ایک خاص آدمی کے ذریعے وی ٹو کی گولیاں کھلانے میں کامیاب ہو گئے تھے جس کے بعد اس نے حکومت کے خلاف زبردست بیان دینے شنو کر دیئے یہ سیاسدان ملک کی سلامتی کا خوابہ نہیں اور اپنے منصوبے کو الگ نہیں کرنا چاہتا برحال ہم اس بات سے ہی متمن ہیں کہ یہ حکومت کے خلاف بیان دیتا رہے لیکن کچھ دنوں سے اس نے ایک بار پھر حکومت کے حق میں بیان دینے شروع کر دیئے ہیں یہ سیاسدان ایک ایسے صوبے سے تلق رکھتا ہے جہاں کے حالات بڑے نازک ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ صوبہ الگ ہو کر بھارت میں شامل ہونے کا اعلان کر دے یہ سیاسدان آج کل اسلام آباد میں آیا ہوا ہے تمہیں سب سے پہلے یہاں اس لئے طلب کیا گیا ہے کہ ایک عالم دین کی شکل میں اس سیاسدان کا قرب حنصل کرو کیونکہ یہ سیاسدان بہت دیندار آدمی ہیں اور پیری فکیڑی کے چکروں میں بہت جلد فنس جاتا ہے اس لئے اس مشن کے لئے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے کیونکہ جن چار سیاسدانوں کو ہم نے اپنی وی ٹو کی گولیوں کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں وہ سب کے سب تو اہم شکار ہیں اور تم انہیں آسانی سے اپنے کابوں میں کر سکتے ہو میں خاموش بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا اس تصور کو گور سے دیکھ لو اس نے کہا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ لگے بیل ایکن پر ضرور کلک کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی کیسے لگی شکریہ